بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بالکل خیریہ سے ہوں کہ اور کل ٹریڈنگ میں بہرحال ضرور 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 آپ نے کامیابی حاصل کی ہوگی میرا جو روزانہ کا جو ویڈیو ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹریڈنگ میں شامل ہوتا ہوں اور آپ لوگ اگر منافع حاصل کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو ویڈیو میں میں بول رہا ہوتا ہوں جو جو لفظ جو جو باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں دراصل وہ میں خود اپنے لیے سوچ کر آپ تک آتا ہوں جو چیز بھی میں ریسرچ کر کے اپنے لیے سیلیکٹ کرتا ہوں وہی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بس میرے ویڈیو کا اتنی سی بات ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ ہی کے لیے ہے اور شکر الحمدللہ جب سے میرا یہ چینل ہے اس وقت سے اب تک کوئی دن ایسا نہیں ہے جب لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا ہو ہاں تنقید کرنے والے تو بہت ساری باتوں پر ہوای باتیں کرتے ہیں چاچے گول نیچے جائے گا تو اوپر بتا رہا ہے چاچے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں زیادہ تر انٹرا ڈے کی اور ساتھ یہ بھی ٹریڈنگ کو وہ مکس کر دیتے ہیں فیزیکل گول کے ساتھ اور فیزیکل گول کو مکس کر دیتے ہیں ٹریڈنگ کے ساتھ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے میں زیادہ توجہ ان کی باتوں پر نہیں دیتا ہوں جو میرے پرانے دوست جو پرانے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں سبسکرائب بھی انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کا تو میں بے انتہا شکر گزاروں کیونکہ ان کی وجہ سے میرا چینل قائم ہے اور جو لوگ نئے آئے ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیو کو لائک وغیرہ کیا ہے تو ان کا بھی میں انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری ویڈیو کو پسند کیا تو انہوں نے سبسکرائب بھی کر لیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گولڈ کیا کوئی دھماکہ کرنے جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں یار اس جنگ کو لے کر جو مایوس لوگ تھے جنہوں نے سونا کافی مہنگا خریدا ہوا تھا ان کے اندر ایک امید کی کرن جا گی تھی کہ بھئی سونا جو ہے وہ کوئی دھماکہ کرے گا اور آگے بڑھے گا یعنی کہ اس کی قیمت آگے بڑھے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا میرے پیارے دوستوں یہ جو پاکستان ہے اس کے حالات بہت مختلف ہیں پاکستان میں جو مافیا ہے تھوڑا سا اس کو دبایا تو گیا ہے لیکن مافیا بھی زندہ ہے یہ ایک دو دن میں ہمیں دوبارہ پتا چلا کہ مافیا بھی زندہ ہے اور گولڈ کا جو ریٹ ہے پاکستان میں وہ انپریڈکٹیبل ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ڈالر نیچے آتا ہے تو گولڈ اوپر چلا جاتا ہے کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو گولڈ نیچے آ رہا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے لیکن ایک بات تو شور ہے کہ پاکستان میں ریٹ جو ہے وہ دیکھیں رات و رات جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار کے قریب جو ریٹ ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا ہے اور تقریباً رات میں کون خرید داری کر رہا ہوتا ہے ہم تو یہ ایک لوجیکل سوال ہے لیکن کیونکہ گولڈ کا ایک طرح سے پریڈکشن ہوتی ہے اس کے تحت یہ آگے پیچھے ریٹ ہو جاتا ہے اس لیے کبھی کبھی ہم جو ہے وہ کافی حد تک ہم سمجھ نہیں پاتے گولڈ مارکیٹ کو اس لیے یہ چینل بنایا ہے تاکہ جو جو میری نالج میں بات ہے جو جو میری سمجھ میں بات ہے وہ آپ تک پہنچے گولڈ دو لاکھ نو سو پچاس روپے میں بائنگ ہے پیس کا ریٹ ہے اور دو لاکھ دو ہزار دو سو چالیس سیلنگ ہے پیس کا اور جو روہ ہے وہ ایک لاکھ نینانوے ہزار ایک سو چالیس روپے بائنگ ہے اور دو لاکھ چار سو چالیس روپے سیلنگ ہے روے کی تو یہ ریٹ ہیں اور ریٹ رات کی نسبت تھوڑا سا بڑھ کر آیا ہے لیکن دیکھئے گا کہ آج گولڈ میں کمی واقعہ ہونے کا چانس بھی ہے ابھی دیکھیں آج جو امپورٹنٹ ڈیٹاس بھی آنے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کے ویسے میرے خیال کے مطابق تو بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی اتیاد کیجئے گا ہم دو لوگوں کی بات کرتے ہیں ایک وہ جو کہ گولڈ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو میری نصیت اور میری وسیعت یہ ہے کہ وہ گولڈ ابھی نہ خریدیں اسے سمجھیں تھوڑا سا نیچے آنے دیں تب وہ گولڈ خریدیں اس لیے کہ ابھی گولڈ پر تھوڑا سا پاکستان میں زوال ہی آیا ہوا ہے ہاں جنوری فیبریری مارچ تک گولڈ کے بڑھنے کی پریڈیکشن میں نے بھی کی ہے اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہے دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ تو ہماری پریڈیکشن ہی ہے باقی جو ہے وہ گولڈ ابھی خریدنے کا ٹائم نہیں ہے گولڈ اس وقت خریدی گا جب یہ کافی نیچے کی طرف آ جائے اب ہم بات کریں گے ٹریڈنگ پر تو نیسڈیک پندرہ ہزار ایک سو اکتیس پہ چل رہا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ کل بھی ہم نے اسے سیلنگ کا کہا تھا اور شکر ہے کہ سیلنگ میں اس میں فائدہ بھی اٹھایا لوگوں نے فائدہ اٹھایا میرے کافی دوستوں نے فائدہ اٹھایا مجھے شکریہ بھی ادا کیا ایک بندے نے تو میں بڑا حسان اس بات پر بارال پندرہ دار دو سو پچاس پر آج بھی ہم اس کو ٹارگیٹ رکھیں گے کہ اس وقت ہم سیلنگ کی طرف ہی جائیں گے آئل ایٹی سکس پائنٹ ٹین پہ ہے یعنی ون زیرو پہ ہے ایٹی سکس پائنٹ ون زیرو اور ایٹی سیون اس کی میرے خیال کے مطابق ایٹی سیون پائنٹ ٹو زیرو اس کی ریزیسٹنس ہے لیکن آپ اس پر بھی یہاں پر بھی سیلنگ لے سکتے ہیں گولڈ اٹھارہ سو اکسٹ ہے یعنی ایٹین سکسٹی ون ڈالر پر آنس ہے اور آج جو کل جو مارکیٹ اوپن ہوئی تھی وہ اٹھارہ سو اکاسٹ پہ ہی ہوئی تھی ہائی اس کا اٹھارہ سو پینسٹ لگا تھا لو اس کا اٹھارہ سو تریپن تھا اور کلوز یہ اٹھارہ سو ساٹھ پہ ہوئی یعنی اس سے صرف ایک ڈالر یہ اوپر ابھی موجود ہے اور اس کا جو آج کی میں ریزیسٹنس آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ اٹھارہ سو چوہتر ڈالر ہے اور سپورٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو پچاس ٹھیک ہے یہ اس کی سپورٹ ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ان دیکھیں سپورٹ اور ریزیسٹنس بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ان جگہوں پر بائنگ اور سیلنگ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں یعنی سپورٹ کے قریب قریب آپ بائنگ میں بیٹھ جائیں اور ریزیسٹنس کے قریب قریب آپ جو ہے وہ سیلنگ میں بیٹھیں لیکن مشورہ یہ ہے کہ آج سیلنگ کو ترجیح دے دیجئے گا اس کے علاوہ سیلنگ جو ہے وہ ٹونٹی ون پوائنٹ ایٹ سکس پر ہے اس میں بھی آپ سیلنگ کی طرف ہی جائیں تو سب سے بہتر ہے اس کے بعد یورو یو ایس ڈی ون پنٹ زیرو سکس زیرو سیون اس کو بھی سیلنگ میں دیکھئے گا میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں باقی آپ نے اس کو خود بھی اس کا جو ہے ریسرچ کر کے کرنا ہے کام جی بی پی یو ایس ڈی ون پنٹ ٹو ٹو نائن فائیو ہے اس کا بھی میں سیلنگ ہی بتاؤں گا اور تمام بطلب جو منی پیئرز ہیں جے پی وائی یو ایس ڈی ون فور ایٹ پنٹ سیون ٹو پہ ہے اس کا بھی سیلنگ ہی کی طرف رجحان ہونا چاہیے اور جی بی پی جے پی وائی سیلنگ کی طرف ہی ہے ون ایٹی ٹو پنٹ نائن ٹو پر اس وقت موجود ہے فنڈامینٹل ٹیٹرز کی بات کرتے ہیں تو یو ایس اے کا پی پی آئی نمبر جو ہے وہ پانچ بچ کے تیس منٹ پہ آنا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے یو ایس اے کور پی پی آئی نمبر جو ہیں وہ بھی پانچ بچ کے تیس منٹ پہ رہی ہیں اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے دو ایف او ایم سی میمبرز کی ایک جو ہے سپیچ ہے وہ ایک بچ کے پندرہ منٹ پہ ہے پاکستانی ان کا نام ہے والر اور بومین ان دونوں کی سپیچ ہے ایک بچ کے پندرہ منٹ پہ اور رات کو گیارہ بجے یو ایس اے ایف او ایم سی میٹنگ مینٹس ہیں اور یہ آپ نے بڑے یہ خطرناک ہیں لہذا گیارہ بجے جو ہے وہ کافی والیٹائل ہو جائے گی مارکیٹ یو ایس اے ٹین یئرز باؤنڈ آکشن ہے دس بجے تو یہ آپ کے فنڈامینٹل ڈیٹاز آگئے اب ہم بات کرتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف کہ کرنسی ریٹس آپ کے کیا ہو سکتے ہیں کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں تو ڈالر تو لگتار نیچے ہی جا رہا ہے اور اس کا نیچے کی ہی پریڈکشن دی جا سکتی ہے اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ سلو پیسٹ جو ہے وہ اس کی سلو ہو گئی ہے ڈالر دو سو اٹھتر روپے پچھتر پیسے میں بائنگ دو سو اکاسی روپے پچاس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو چھالیس روپے میں بائنگ تین سو اٹھتر روپے میں سیلنگ یورو دو سو چورانوے روپے دس پیسے میں بائنگ دو سو ستانوے روپے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو چھتر روپے پچھتر پیسے میں بائنگ اور ایک سو اٹھتر روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو دس روپے میں بائنگ اور دو سو بارہ روپے میں سیلنگ ریال رویہر ساٹوں پیش میں سیلنگ اور سات سو پینسٹھ روپے گیارہ پیسے میں سیلنگ چائنہ ینگ انتالیس روپے دس پیسے میں بائنگ اور انتالیس روپے پچاس پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار یہ آپ کا نو سو بیس روپے تریپن پیسے میں بائنگ اور نو سو انتیس روپے تریپن پیسے میں سیلنگ ملیشن رنگٹ اکسٹھ روپے ستائیس پیسے میں بائنگ اور اکسٹھ روپے ستاسی پیسے میں سیلنگ یہ آج آپ کے ریٹس ہیں اور یہ میری ویڈیو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آج بھی فائدہ ہی دے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا بے انتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ